یہ ایک روشن اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے آخری پسندیدہ دین کے طور پر شریعت اسلامیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تو اسلام نے اپنے ماننے والوں میں یہ بنیادی عقیدہ راز کیا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر آزاد ہیں لیکن یہ آزادی لا محدود نہیں جس سے انسان اپنے خالق کا باغی وحشی اور سرکش ہو جائے بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں اسلام نے انسانوں کو اپنے ہم مثل کی بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی میں داخل کیا اور انسانوں کی زندگی پر اللہ تعالی کی حکمرانی کے نظریے کو پختہ و مستحکم کیا اسلام خلافت کے طرز حکومت کو پسند کرتا ہے جس میں حصل حکمیت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے آگا رہو اسی کے لیے ہی پیدا کرنا اور حکم چلانا سورہ عراف کی آیت نمبر ففٹی فور امیر سلطان اور حکمران اللہ تعالی کے عادلانہ حکام کو نافذ کرنے میں اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے یہ مقام بھی اللہ کا عطا کردہ ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ تمہیں روے زمین کا خلیفہ بناتا ہے اسلامی تاریخ کے سنہرِ ادوار میں اہلِ اسلام نے حکومتِ الہیہ اور خلافتِ راشدہ کا حیثا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک چشمِ فلک نے نہیں کیا جس کے حکمران عدل و انصاف، راستگوئی اور پاک بازی، روشن زمیری اور خدا ترسی اور ریایہ پروری میں اپنی مثال آپ تے دنیا صدیوں تک اسلامی نظامِ خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مستفید ہوتی رہی جب نظام خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقہ حکمرانی کو رواج ملا جسے جمہوریت کہتے ہیں جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے اور اس میں نقائص اور خرابیاں بھی ہیں خوبی اور خامی سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہے اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بر میں مروج ہیں جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب انے والی حکومت پر ہوتی ہے اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے الیکشن کے عمل کا سارا دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے اس کا عربی متبادل انتخاب ہے جبکہ اس کا اردو متبادل نمائندہ چننا حق کے راہدئی کا استعمال کرنا حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ اہد سلف میں موجود نہیں تھا لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے خیرہ شریعت میں ادایتیں موجود ہیں شرعی نقطے نظر سے ووٹ کی متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں شہادت شہادت کا مفہوم ہے اینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گوائی دینا ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گوائی کی ہے اس لیے کہ ووٹر ووٹنگ یا حق کے راہدئی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلان امیدوار اس عہدے کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ پوری دینداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے وہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موضوع ہیں چاہے وہ دوسرے کاموں کے لیے موضوع نہ ہو سفارش ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں مجاز ہتارڈی سے یہ سفارش کرتا ہے کہ وہ ممبر پارلمیٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہیں وہ اس عہدے اور منصب کی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے لہٰذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کے عجر میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا اور اللہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لہذا راہ دیندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث عجر ہوگا اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواقضہ ہوگا